بسم اللہ الرحمن الرحیم تصوری کے میار پر اظہار حیرت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس قدر عالی ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی انسان ان میں کھو جاتا ہے یہ دریافت یورپین ریسرچ کانسل کے فنڈز سے کام کرنے والی بریٹش کولمبین ٹیم کی مشترکہ کابشوں کا نتیجہ ہے ٹیم کے سربراہ ایکزیٹر یونیورسٹی کے پروفیسر جوس اریارتی ہیں انسانوں اور جانوروں کی یہ تصاویر کم و بیش ساڑھے بارہ ہزار برس قدیم ہیں تا حد نگاہ تصاویر ہی تصاویر دکھائی دیتی ہیں جیسے وہاں مصوری کا کوئی مقابلہ ہوا ہو یہ منظر آٹھ میل پر پھیلا ہوا ہے اگرچہ جنگلوں میں اب تک کئی ہزار شہکار دریافت کیے جا چکے ہیں لیکن ان کی تعداد درجنوں ہزار ہے اسی لیے انہیں اب تک دریافت کی جانے والی مصوری کا سب سے بڑا زخیرہ قرار دیا جا رہا ہے مصوروں کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکا شاید وہ لوگ یہیں آ کر اپنا کام کرتے ہوں گے تصاویر میں انسان اور جانور دونوں ہی ملتے ہیں ماہرین نے آٹھ کے انداز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کا زمانہ ساڑھے بارہ ہزار برس پرانا بتایا ہے کیونکہ کچھ ایسے جانوروں کی تصاویر بھی بنائی گئی ہیں جو لگ بگ ساڑھے بارہ ہزار برس قبل دنیا سے غائب ہو گئے تھے ماہرین نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ہاتھی نمار کوئی ہیکر جانور مستوڈان اس خطے میں پایا جاتا تھا اس کی آخری نسل بارہ ہزار برس قبل دیکھی گئی تھی کم خوراکی کے باعث اس کی انوا غائب ہو گئیں بارہ ہزار برس سے اسے دنیا کے کسی خطے میں نہیں دیکھا گیا اسی طرح برفانی گھوڑوں کی ایک خاص نسل کی تصویر کشی پر ہاتھ ساف کیے گئے یہ جانور بھی ساڑھے بارہ ہزار سال سے دنیا میں کہیں نظر نہیں آیا ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا کی ترقیافتہ نسل جب اس خطے میں آباد ہوئی تو اس نے قدیم جانوروں کو بھی دیکھا ہوگا این ممکن ہے کہ شکار بھی کیا ہو یا ان سے ڈرتا ہو بارہ ہزار سال قبل ایمازون جنگل کے اسی حصے میں کوئی نہ کوئی انسانی بستی بھی آباد ہوئی ہوگی تب ہی تو مسوری کے شاہکاروں کو اس قدر وسیع زخیرہ ملا ہے یہاں تک رسائی جان جوکھوں کا کام ہے یہ سین جوس دیل گویری سے دو میل آگے کچھے علاقے میں واقع ہے یہ علاقہ بھیانک آدم خور جانوروں کی آماجگاہ ہے قدم قدم پر آدم خور استقبال کریں گے ان سے جان بچ گئی تو عجد ہے اور سامپوں کی خوفناک اقسام خیر مقدم کریں گی دنیا کے زہریلے ترین سامپ بھی یہیں پائے جاتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پینٹنگز چٹانوں کی بلندیوں پر کی گئی ہیں بعض تصاویر تو اس قدر بلند ہیں کہ ڈرون کے بغیر انہیں دیکھا بھی نہیں جا سکتا اس قدر بلندی پر جب دیکھنا مشکل ہے تو تصویر بنانا کتنا مشکل کام ہوگا ماہرین نے خود ہی ان سوالوں کا جواب بھی تلاش کر لیا تھا ان کا کہنا ہے کہ جنگل میں لکڑی کی بہتار تھے انہوں نے سیڑھیاں بھی بنائی ہوں گی کیونکہ تصاویر میں ٹاور بھی بنائے گئے ہیں ناظرین جہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان تصاویر میں رنگ کیسے بھرے گئے اس بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ مسوری میں سرخ ٹیرہ کوٹا کلر استعمال کیا گیا ہے ماہرین کو پیلی مٹی کے کچھ نمونیں بھی ملے ہیں ان کی آمیزش سے ہی وہ کوئی رنگ تیار کرتے ہوں گے ناظرین ہماری تحقیق پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے گا اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے مل سکیں ہم اسی طرح آپ کے لئے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بنانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے بشرت زندگی جلد ہی کسی نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اپنا بھرپور خیال رکھئے گا اللہ حافظ